آئیر وید کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سوگت ہے دوستو آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ یوسفول ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں پیلیے کی سمسیہ کے بارے میں دوستو یہ پیلیے کی بیماری جو ہوتی ہے یہ بہت ہی گھاتک بیماری ہوتی ہے یہ انسان کے جگر سے شروع ہوتی ہے اور پورے ہی بدن میں فیل جاتی ہے جگر سے شروع ہوتی ہے جب یہ تو جگر کمزور ہو جاتا ہے جس کے قارن خون کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے دوستو اس بیماری میں روگی کے ناخون بھی پیلے ہو جاتے ہیں روگی کے آنکھوں کی جو سفید والی سائیڈ ہوتی ہے وہ بھی پیلی ہو جاتی ہے اور دوستو روگی کا پیشاب بھی پیلا آنے لگتا ہے یہ سبھی لکشن پیلیے کی سمسیہ کے ہیں سو اگر آپ سبھی اس پیلیے کی سمسیہ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو سو آخر تک میری ساتھ بنے رہیے آج میں آپ سبھی کو ایک ایسا نسخہ بنانا سکھاؤں گا جس کا استعمال کر کے آپ پیلیے کی سمسیہ کو بہت ہی آسانی سے سمابت کر سکتے ہو تو چلیے شروع کر لیتے ہیں دوستو آپ سبھی کو ببول کے فول لے کر آنے ہیں اور پھر ان فولوں کو چھایا میں سخا کر کوٹ پیس کر باریک مہین چورن بنا لینا ہے اور پھر اس فولوں کے کٹے ہوئے چورن کے وزن کے برابر اس میں مصری یا پھر لالوالی شکر ملا دینی ہے بس آپ کی دوہ تیار ہے اب اس دوہ کو ڈیلی صبح تاجے پانی سے روگی کو کھلانا ہے چھے ماسہ سے لے کر ایک طولہ تک یہ دوہ روگی کو کھلانی ہے اگر آپ کنٹینیو پانچھے دن تک اس نسخے کا استعمال روگی کو کراتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ بہت ہی آسانی سے پیلیے کی سمسیہ سے چھٹکارا مل جائے گا یعنی کہ پیلیے کی سمسیہ کو سمابت کرنے کے لیے میرے دوارہ بتائی گئی جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتانا اور ہاں اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نیٹ ٹاپک کے ساتھ